موسیقی مسیحاؤں کی بے حصی کا ایک اور واقعہ رائیوینڈ کے تحصیل ہیڈکورڈر اسپتال کے عملے کا حاملہ خاتون کو ایڈمیٹ کرنے سے انکار خاتون نے ساتھ پر بچے کو جنم دیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زچہ اور بچہ کو اسپتال پہنچایا لیکن انتظامیہ نے چند گھنٹے بھی رکھنا گوارہ نہ کیا دھر بھیج دیا بھائی میرے روٹے باہر بچے جنمیہ ماں کوئی ایک ہسپیٹل گیا ہسپیٹل گیا آج نیوز کی خبر پر پنجاب کے وزیرے صحت کا ایکشن یونیورسٹی آف لاہور کا رائیوینڈ ہسپتال سے منیجمنٹ کانٹریکٹ خرکن کر دیا گائنکالجز ڈاکٹر اسمہ اور ایم ایس ڈاکٹر آمیر مفتی موطل محکمہ صحت کو رائیوینڈ ہسپتال کا فوری چارج سنبھالنے کا حقوق جن جو گائنکالجز صاحبہ ہیں جو کہ کبھی یہاں تشریف ہی نہیں لے کر آئیں رات میں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ ساٹھ ہزار روپے ہر مہینے ایکسٹرہ ان کو ملتا ہے ایڈاک کو یہاں پہ ڈیوٹی کرنے کا اور جنہوں نے کبھی یہاں ڈیوٹی کرنے کی ضحمن نہیں کی ان کو بھی فوری ٹرمنٹ کرنے کے حقوقات جو ہیں وہ بھی یہاں پہ جاری کیے گئے کیا انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں معمولی تنازے پر کراچی میں بس کنڈیکٹر نے مسافر کو جان سے مار ڈالا پولیس نے بس کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو گرفتار کر لیا قانون حدود میں خید وزیرستان سے تلوکنے والا شہری جان سے گیا لیکن کراچی پولیس پھانے کے حدود کے تائین میں ہی الہج گئی اب تک مقدمہ درج نہ ہو سکا کراچی پولیس بے بسی یا نہ اہلی چھوڑا مار کے معاملے کو الجھا دیا کل تک وسیم نے پرائم سسپیکٹ کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہے آج کلین چٹ دے دی گرفتار ملزم وسیم نے سولہ مختلف سمز استعمال کی ایک بھی سمز سے کراچی نہ کال کی گئی نہ ہی وسیم کراچی گیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق کو کراچی پولیس چیف اور ڈی آئی جی ایس کی بریفنگ کراچی میں خواتین پر حملے کرنے والا قانون کی گرفت میں نہ آ سکا جہرباد میں ایک اور لڑکی تیز دھار آلے سے زخمی تفتیشی افسر نے گلستان جہور کے واقعات سے مشابہ قرار دے دیا حملہ بنے سیاہ ہیلمٹ پہن رکھا تھا واقعے کا مقدمہ درج حکومت کا عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا ایف بی آر نے سات سو اکتنس اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا امپورٹڈ ڈیری مسئلہ چوکلٹ کپڑے اور جھوتے مہنگے ہوں گے درامدی گاڑیوں پر بھی پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا کیا عمران خان نے مسلمی قنون کا موقف مان لیا کہا ایک سال دھرنے اور ایک سال پینہ ماہ میں نکل گیا خیبر پختونخواہ میں توجہ نہ دے سکا اختدار میں آ کر نیب اور ایف بی آر سمیت دیگر اداروں کو ٹھیک کرنے کا ایک بار پھر اعلان الیکشن کمیشن نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کا حکم نام آئسلامباد پولس کو بھیج دیا ایس ایس پی آپریشن 26 اکتوبر کو گرفتار کر کے پیش کریں ایس ایس پی آپریشن کہتے ہیں اب تک کوئی حکم نامہ موصول ہی نہیں ہوا وزیر اعلیٰ پنجا میاں شہباز شریف نے مریم نواز اور حمزہ شہباز کو ساتھ ساتھ بٹھا دیا شہباز شریف کی بیٹے اور بھتیجی کو مل کر سیاسی اور پارٹی معاملات چلانے کی ہدایر اداروں کے خلاف بیان بازی سے بھی روک دیا ساتھ ہی مشورہ بھی دیا کہ حکومت اور اداروں کے درمیان مہا ذرائی جمہوریت کے لیے نقصاندے ہو سکتی ہے چچا شہباز شریف سے ملاقات کو میڈیا نے غلط زاویے سے پیش کیا مریم نواز کا رد عمل کہا وہ صرف انکل شہباز کو سلام کرنے اور چائے پینے گئی تھی بھائی حمزہ سلمان اور خاندان کے دیگر افراد سے گپشپ بھی ہوئی شریف خاندان میں درانے ڈالنے کے خواہش مند ہمیشہ ناکام رہیں گے رام خان کی ایک لاکھ پاؤنس کی منی ٹریل پر سپریم کورٹ کو ادم اتمنان دستاویزات اب بھی نامکمل ہیں ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس عمر عطابنیان نے کہا ستائیس ہزار پاؤنس کا اب بھی کچھ پتہ نہ چلا حمزہ شہباز کی سیاسی منظرنامے پر دوبارہ انٹری مخالفین پر تنقید کے نشتر برسا دیئے بولے جمہوریت کی گاڑی کو چلنے دیا جائے ہمیں جنگلہ بس کا تانہ دینے والے پشاور میں میچو منصوبہ نہ لگا سکے اٹھارہ ہزار ایکڑ زرعی زمین کی لیز اور ادائی کی دستاویزات نامکمل ہیں جہنگیر ترین کے پاس کاشتکاری اور قبضے کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں جہنگیر ترین نا اہلی کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس اسلامباد ہائی کورٹ نے آئیشہ گلالہی کو نا اہل قرار دینے کی انٹرا کوٹ اپیل مسترد کر دی پی ٹی آئی نے سنگل بینچ پیسلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل کی تھی سنگل بینچ نے آئیشہ گلالہی کو نا اہل قرار دینے کی درخواست خارج کی تھی کسان اتحاد کے حکومت سے مذاکرات کامیاب کسانوں کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کل وزیر اعلیٰ سے مذاکرات ہوں گے وزیر اعلیٰ نے تمام مطالبات ماننے کی یقین دہانی کروائی ہے افغانستان میں دہشتگردی کے تین واقعات میں چالیس افراد حلاق دو سو سے زائد سخنی افغانستان میں دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں ان صداد دہشتگردی کے لیے تعاون پر تیار ہیں ترجمان دفتر خارجہ وسیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف قرم ایجنسی میں شہید کیاترن حسنین کے گھر گئے اور اہل خانہ سے ملقات میں شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اس موقع پر میاں شہباز شریف نے شہید حسنین نواز کے بھائی سکلین نواز کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا سانے کارساز کی یادگار پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی حاصری فاتح خوانی کی چراغ روشن کیے ڈپٹی سپیکر سیند اسمبلی شہلہ رضا سینیٹر سعید کنی نے بھی یادگار پر حاصری دی امریکی کونسل خانے پر دھماکے کے مجرم انوار الحق کی سزائے موت کو سندھائی کوٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا مجرم کے خلاف پیش کیے گئے شواہد میں تضاد ہے عدالت کے ریمارکس آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ریاض میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر بات چیت علم و حکمت کا باب سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید کو شہید ہوئے انیس برس بیٹ گئے باتل آج تک پکڑے نہ جا سکے پاکستان دہشت کردی کے خلاف ہر ممکن اقدامات کرتا ہے قید میں جب یہ پتا چلا کہ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے تو ہم سمجھے کہ لطیفہ سنایا گیا ہے پاکستان سے بازیاب کینیڈین شہری جوشوا بوائل کا انٹیویو مالٹا میں تانمہ پیپرز کے راز فاش کرنے والی خاتون صحفی ڈیفنی قتل وقابم دھماکے میں نشانہ بنی ڈیفنی کے وزیر آزم کی کرپشن کے شواہد جمع کرنے والی ٹیم کا حصہ تھی بھارت میں پہلی خواجہ سرا جج مطرر جوئیتا مونڈال مغربی بنگال کے زلہ اسلامپور میں بطور جج تائنا جوئیتا کہتی ہیں عزت افضائی پر بہت خوش مو سمندری طوفان اوپریلیا سے انگلینڈ اور سکوٹلینڈ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارشیں آئرلینڈ میں مختلف حاصلات میں تین افراد حلاق ملک بیشتر علاقے بجلی سے محروم پورتگال اور اسپین کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے حلاقتیں انتالس ہو گئیں حلاقتوں پر تین یوزہ سوک کا اعلان پاکستانی بکسر محمد وسیم ورلڈ ٹائٹل فائٹ میں جیت کے لیے پوراظن کہتے ہیں جاپانی حریف سے سخت مقابلہ ہوگا اسے شکست دے کر ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کروں گا فائٹ کی تیاری کے لیے جنوری میں امریکہ جا رہا ہوں لندن کے ریلوے سٹیشن پر شہزادی کا رخص کیٹ مڈلٹن بھالو کا کوسٹیوم پہنے ہوئے لڑکے کے ساتھ بھوب ناجی چھلانگ ایسی کے پسی نے چھوٹ جائیں کلیفورنیا میں 33 سالہ نوجوان کی 800 فٹ بلندی سے بنچی چمپنگ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں علیہ آپ اور میں ہوں سادیا خوز پلچن کا آقاس کرتے ہیں اکبر کے ساتھ آپ کو بتائیں پاک افغان سرحد پر ڈرون حملوں پر پاک فوج نے اپنا رد عمل دے دیا ہے آئی ایس پیار کا کہنا ہے کہ کرم اجنسی میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا انٹیلیجنس بنیاد پر فضائی کاروائی کی جا رہی ہے اور یہ سارے حملے افغان علاقوں میں ہو رہے ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف شوکت پراجہ نے ہمیں جوائن کیا ہے شوکت کل جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں تھی وہ تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور افغانستان کی فوج نے بھی حملہ کیا ہے ہماری سردی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لیکن اب پاک فوج نے موقع دیا ہے کہ پاک افغان سرد پر ڈرون حملہ نہیں ہوا یہاں بلکل یہ ساری رپورٹس غلط تھیں اور اسی کے لیے ہی آئی ایس پی آر کو یہ تفصیلی بیان جانے کرنا پڑا اس بیان کے تین بنیادی حصے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے جو ریزلوٹ سپورٹ مشن ہے یعنی جو امریکن فورسز ہیں اور افغان فورسز وہ افغانستان کے علاقوں خوست اور پکتکہ میں یہ کاروائی کر رہے ہیں یہ خوست اور پکتکہ کرم ایجنسی کے برابر دوسری سائٹ یعنی افغانستان کے اندر پڑتا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دران وہاں پر ائر انگیجمنٹس یعنی کچھ فضائی حملے بھی کی گئے ہیں جو کہ پیرلی افغانستان کے اندر ہوئے ہیں اور ان حملوں میں بہت سارے دہشتگرد بھی مارے گئے ہیں دوسرا پورشن ہے پاکستان اور ریزلوٹ سپورٹ مشن اور افغان فورسز کے درمیان کوارڈینیشن کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ چیف آب آرمی سٹراف جنرل کمر جعوید باجوہ کے دورہ افغانستان کے بعد اب یہ کوارڈینیشن جو ہے وہ ٹائملی ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے اس وجہ سے افغانستان کے اندر یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کے ان کے حوالے سے باقیدہ کوارڈینیشن ہوئی ہے اور پاکستان فورسز کو بتایا گیا ہے واضح کر دیا گیا ہے اس بیان میں کہ نہ تو پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف وردی کی گئی ہے اور نہ ہی قرم ایجنسی میں کوئی کسی قسم کا ڈرون اٹیک ہوا ہے بلکہ جو پاکستان آرمی کے ساتھ ٹائملی انٹیلیجنس شیئر کی جا رہی ہے اس وجہ سے پاکستان کی افواج بھی پاک افوان بورڈر پر چوکننا ہے اور ویجیلنس مکمل طور پر ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ایک اچھی اور بہتر سیکیورٹی کوارڈینیشن ہی اس خطے میں استحقام اور امن کے لیے کا کارگر ثابت ہوگی اور مشترکہ دشمن کو شکست جینے میں بھی مدد ملے گی بہت شکریہ شوکت پر آجا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک اور بڑی خبر نے آپ کو ڈاکٹرز اور اسپتال عملے کی بے حصی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا رائی ونڈ کے دوسیل ہیڈپورٹر اسپتال کی عملے نے حاملہ خاتون کو ایڈمنٹ کرنے سے انکار کر دیا خاتون نے کھلے آسمان تلے سڑک پر بچے کو جنم دیا اسپتال سے چند فلانگ کے فاصلے پر یہ غریب جوڑا بے یار وددگار بی چوراہے میں اپنی بے بسی کی تصویر بنا رہا بعد میں ریسکیو عملے نے خاتون کو اسپتال پہنچایا لیکن رائی ونڈ اسپتال کے بے حص عملے نے اپنی روش ترک نہ کی اور وزیر صحت خواجہ امران نظیر کے پہنچنے سے پہلے ہی خاتون کو طبی امداد اور دوائیں دے کر گھر بھیج دیا رائی ونڈ کی سڑک پر بے یار و مددگار پڑی قوم کی بیٹی سمیرہ صبح چھے بجے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال رائی ونڈ پہنچی تو دوکٹرز موجود نہیں تھے اسپتال عملے نے حاملہ خاتون کو داخل کرنے کے بجائے گھر واپس بیج دیا غریب محنت کش آمیر اپنی بیوی کو لے کر اسپتال سے باہر نکلا تو اہلیہ کی حالت مزید بگڑ گئی اور پھر وہی ہوا جو غریبوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے سمیرہ نے کھلے آسمان تلے سڑک پر بچے کو جنم دیا اسپتال سے چند فرلانگ کے فاصلے پر یہ غریب جوڑا بے یار و مددگار بیٹ چوراہے میں اپنی بے بسی کی تصویر بنا رہا لوگ جمع ہو کر دکھ کا اظہار کرتے رہے بعد میں ریسکیو ڈبل ونڈبل ٹو کا عملہ پہنچ گیا جس نے اس نکھیاری خاتون کو اسپتال منتقل کیا اس ساری صورتحال کے باوجود رائیون اسپتال کے بے حص عملے نے اپنی روش ترک نہ کی اور وزیر صحت خواجہ عمران نظیر کے پہنچنے سے پہلے ہی خاتون کو طیبی انداد اور دوائیں دے کر ایمبولنس میں گھر بھیج دیا عوام کی صحت اور زندگی سے کھیلنے کا یہ ایک شرمناک واقعہ ہے جس پر شعبہ طب سے وابستہ افراد کو سوچنا ہوگا رائیون کی رہیشی خاتون کو اسپتال عملے کی بے حصی کا سامنا کرنا پڑا ہمارے نمائندے آصف نعیم شیخ نے متاثرہ خاندان سے ان کے گھر جا کر حقائق معلوم کیے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ متاثرہ خاتون اور اس کے شہر کا کیا موقف ہے نعیم آگا کیجئے جی ہم اس وقت اسمیرہ بی بی کے گھر میں مجود ہیں جنہوں نے آج صبح سڑک پہ بچے کو جنم دیا ہے تو ان سے ہم نے بات بھی کیے انہوں نے تفصیلات میں جو بتایا ہمیں کہ جب ایمبونیس ان کو لے کر تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپٹل پہنچی ہے تو سٹاف جو تھا وہ جوڈی پہ جو مجود تھا انہوں نے انہیں پھر جو ہے وہ دکے دیئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا بھائی ہسپٹل ہسپٹل کا سانگ رہا ہے جنہیں بھائی 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 سڑکتے روڑ دیتی میری بدنامی ہے بھائی ساری دنیا ہے انہوں نےاں کھس میں سے متätteہا ہنڈہ ہسپٹل بھی ہسپٹل آیا ہنیا ہن بھائی 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 جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ آپ کو ڈیوڈی پہ مجود ہی رہی ہیں یہاں سے طرحیں بسور کی ہیں وہ ریکور کرنے کا بھی آرڈر جاری کی ہے آج نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پنجاب حکومت حرکت میں آگئی رائیونڈ ہسپتال کے ایم ایس آمیر مفتی اور لیڈی ڈاکٹر اسمہ کو موفتل پر دیا گیا یونیورسٹی آف لاہور کے رائیونڈ ہسپتال سے منیجمنٹ کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا وزیر سہت خواجہ امران نظیر کہتے ہیں نا اہل عملے کو اب گھر جانا ہوگا اس میں بہت سارے لوگوں کی جو نگلیجنس ہے وہ سامنے آئی ہے ہسپتال کی بہت سارے ڈیفشن سے سامنے آئی ہے جن جو گائنیکولوجس صاحبہ ہیں جو کہ کبھی یہاں تشریف ہی نہیں لے کر آئیں رات میں جن کی جوٹی ہوتی ہے اور وہ ساٹھ ہزار پیار ہر مہینے ایکسٹرا ان کو ملتا ہے اگر آپ کو یہاں پہ ڈیوٹی کرنے کا اور جنہوں نے کبھی یہاں ڈیوٹی کرنے کی زیمن نہیں کی ان کو بھی فوری ٹرمنیٹ کرنے کے کما جو ہیں وہ بھی یہاں پہ جاری کیے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایکسٹرا پیسے اب تک لیے ہیں نائٹ ڈیوٹی کے زمرے میں وہ بھی ان سے واپس کلیم کرنے کے لیے میک میں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور دیکھنا ہی ہے کہ وہ وارڈ اٹنڈنٹ وہ آیا اگر اس وقت جوٹی پر مجود نہیں تھے تو ان کو بھی اب گھر جانا ہوگا جو مددگار کاؤنٹر کے جس کی جوٹی تھی وہ ثابت ہو گیا کہ وہ بھی جوٹی پر مجود نہیں تھا اور اس کے حلاب بھی کاروائی ہوگی جس کو ہم آج ابھی اور اس ایگرمنٹ کو جو ہے وہ توڑے ہیں ٹرمنٹ کر رہے ہیں اور اس ہسپیٹل کو جو ہے آج ہی سے ہیل ڈپارٹمنٹ دوبارہ جو ہے وہ ٹیک آور کر رہا ہے اور اب ذکر کریں گے کراچی کے افسوسناک واقعہ کا جہاں تلخ کلامی پر بس کنڈیکٹر نے موسا سے کوئی جنگ سے ہی مار ڈالا پولیس نے بس کی پائیور اور کنڈیکٹر کو گرفتار کر لیا ہے لیکن پولیس حدود کے تائیون میں الجی ہوئی ہے اور کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی دلخراش واقعی کا مقدمہ سرج نہیں کیا جا سکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی کسٹڈی طلب کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا کراچی کے شہری کے لیے چلتی بس مقتلگاہ بن گئی معمولی تلخ کلامی پر شروع ہونے والا جھگڑا مسافر کی جان لے گیا کنڈیکٹر اور مسافر میں ہاتھا پائی سے کنڈیکٹر زخمی بھی ہوا پولیس نے بس کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو گرفتار کر لیا ہے نمائندہ آج نیوز فیضان جلیز اس پر گرفتار درائیور کے حمدہ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی فیضان سائیڈ بھی تھانے کے اندر موجود ہے جہاں پر گرفتار ہونے والا جو بس کا ڈرائیور ہے عارف نواز وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں اور حداست میں اس سے اب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے عارف صبح جھگڑا ہوا بس کے اندر تمہارے اور کنڈیکٹر کے تشدف سے جو ہے وہ عبد الرحمان نام یہ سیکرورٹی کمپنی کا جو گارٹا ہوا ایکسپائر ہوا کس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے کیا جھگڑا ہوا بتانا تو اس کے ساتھ تو جھگڑا تھا نا اس کے سر جی اب یہ معلوم موجود نہیں ہے کہ ان لوگوں کا جھگڑا کس چیز پہ کس چیز پہ ایک دوسرے کو مارا ہے یہ عمر صحیح جو تھا بادر آباد میں یہ پسنگر جو تھا یہ بلکل صحیح تھا جی بلکل یہ وہ مجرم ہے بس کا ڈرائیور ہے جس کو سائیڈ بھی تھانے کی پولیس ہے جو ہے وہ گرفتار کیا تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ دو تھانوں کی پولیسے سائیڈ بھی اور نیو ٹان دونوں تھانوں کی پولیس مل کے تفتیش کر رہی ہے ان کے خلاف مزید قانونی کاروائی جو ہے وہ نیو ٹان دھانے کی پولیس کی جائب سے ہی کی جائے گی جی کراچی سے ہی ایک اور خبر دیتے ہیں پولیس کی غیر ذمہ داری نے چھری مار کے معاملے کو مزید الجھا دیا ہے سن تک سائیوال کے وسیم کو کیس کا پرائم سسپیکٹ قرار دینے والی پولیس نے آج ملزم کو کلین چٹ دے دی ہے کراچی پولیس چیف مشتاق مہر اور ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خاجہ نے سینٹ کی کمیٹی براہ انسانی حقوق میں بریفنگ دی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ منڈی سے گرفتار ملزم وسیم کراچی آیا ہی نہیں وسیم کے موبائلز کے ڈیٹا سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگ سکا کراچی میں خواتین پر حملے کرنے والا کون پولیس کی جلبازی نے سلشتی گتھی کو بھی الجھا کر رکھ دیا گلستان جہور اعتراف میں خواتین پر حملے ہوتے رہے اور پولیس وسیم کو اہم ملزم قرار دے کر گرفتاری کا انتظار کرتی رہی بڑا کم ہوتا ہے کہ ایک ہی پیٹرن پر ایک ہی طریقے سے ایک ہی وکٹم کی سیلیکشن کے حوالے سے ایک ہی تیزدار آلے کے حوالے سے آپ سیریز اف انسیڈنٹس ڈیفرنٹ شہروں میں کر رہے ہو تو یہ دو تین گراؤنڈز ہیں جن پر ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ جو ٹیکنیکل ڈیٹا ہے ہمارا وہ ہمیں لیڈ کرے گا ٹورسز اریسٹ آج نیو سے گفتگو میں تو ڈی آئی جی اس نے یہ دعویٰ کیا لیکن موصوف نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اسی ملزم کو گلین چٹ دے دی سلطان خواجہ نے بتایا کہ منڈی بہاہدین سے گرفتار ملزم کراچی آیا ہی نہیں وسیم کے موبائلز کے ڈیٹا سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگ سکا ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہد نے کمیٹی کو بریفنگ دی کہ دو سو سمز اور تقریباً پندرہ ہزار سے زائد فون کاؤز کو ڈریس کیا گیا چالیس چھوٹے جرائیں پیشہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا جبکہ چالیس ذہنی مریضوں سے تفتیش کی گئی لیکن کوئی اہم کڑی ہاتھ نہ آئی کراچی کے علاقے جہراباد میں ملزم نے لڑکی کو تیز دھار آلے سے زخمی کر دیا تفتیشی افسر نے جہراباد اور گلستان جوہر کے واقعات میں مشابیت ظاہر کر دی ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق حملہ آور نے سیاہ ہیلمٹ پہن رکھا تھا واقعے کا مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے کراچی میں ایک اور خاتون تیز دھار آلے کے حملے کا نشانہ بن گئی موٹر سائیکل سوار حملہ آور نے اس بار دستگیر میں کاروائی کی پولیس کے انطابق حملے کا نشانہ بننے والی پندرہ سالہ عریج اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ اسی دوران حملہ آور پیچھے سے آیا اور تیز دھار آلہ گھوم کر فرار ہو گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بھی گوشتہ حملوں سے مماثلت رکھتا ہے مقدمہ برچ کر کے مماثلت رکھتا ہے مماثلت رکھتا ہے